اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دیکھیں آج میری کچن میں بن رہا ہے ریٹ سوس پاستہ وہ بھی چکن کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے کھانے میں تو بہت ہی لا جواب ہے آپ لوگ اس رسپی کو ضرور ڈرائی کریے رسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اپنے فیملی فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا جلیے دیکھ لیتے ہیں مزیدار پاستہ ہم نے کیسے بنایا چکن کے ساتھ کھڑائی چولی کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ میں نے بٹر ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون اور ساتھ میں میں نے ٹو ٹیبل سپون گھی بھی ڈالا ہے اگر خالی بٹر ڈالتے ہیں تو وہ جل جاتا ہے اس لئے گھی بھی ڈالا ہے اب دیکھیں بٹر اور گھی کو ملٹ ہونے دیتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر باری باری کٹا ہوا لسن ڈالیں گے ون ٹی سپون لسن کو فرائی کر لیتے ہیں گھی اور بٹر کے ساتھ بہت زیادہ براؤن ہمیں نہیں کرنا ہے ہلکا بس فرائی کریں گے اور یہ پاستہ بہت ایزی ہے فٹا فٹ بن جائے گا آپ تو ضرور بنائیے گا آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور فرائی کریے گا دیکھیں بٹر کے ساتھ ہم نے لسن کو کر لیا تھا اب ہم اس کے اندر دو میڈیم سائز کی باری کٹی ہوئی پیاز ڈال دیتے ہیں اس طرح سے اور پیاز لسن کے ساتھ فرائی کر لیتے ہیں اور پیاز کو زیادہ ہمیں فرائی نہیں کرنا ہے بس دیکھیں اس طرح سے ہلکی سی بھج جائے پنک ہو جائے تب تک ہمیں اسے فرائی کرنا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں باری پاری کٹی کر لیے ہیں کیوبز کر لیے ہیں اب ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے چکن کو لسن کے ساتھ یہ میں نے لسن کا پیسٹ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون اور ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون دونوں لسن اور ادرک کے پیسٹ کے ساتھ چکن کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے بلکل مہک چلی جائے اور اچھی طرح سے گل بھی جائے ایک کپ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ٹیماتر کا پیسٹ ٹیماتر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ایک ٹی سپون میں نے اس میں ڈالی ہے لال میرچ ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور میرچ بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم چکن کو بیس سے پچیسمنٹ اچھی طرح سے گلہ لیں گے بلکل اچھے سے گل نہ گلہ ہوا ہونا چاہیے اسے ہم پکائیں گے اور یہ چلی گارلک ساوس جسے شیزوان ساوس بھی کہتے ہیں یہ بھی میں نے ون ٹیبل سپون ڈال دی ہے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں چکن کو پکتے ہوئے بیس سے پچیسمنٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر سویٹ کون ڈال دیتے ہیں ایک کپ اور میں شملا میرچ بھی ڈالوں گی باری کٹی ہوئی ایک کپ اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں شملا میرچ کو اور سویٹ کون کو اس طرح سے چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ٹوماتو کیچپ میں ڈالوں گی ہاف کپ چکن بہت اچھے سے گل گیا ہے اب یہ ساری چیزیں ملا کے ہم 5-6 منٹ تک پکا لیتے ہیں مکس کر کے اچھے سے 5-6 منٹ پکنے کے بعد دیکھئے تیل اوپر آ گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر سویہ ساوس ڈال دیتے ہیں 1 table spoon اور سرکہ ڈال دیتے ہیں 1 table spoon یہ سب ڈالنے کے بعد بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے دیکھئے سوس ہماری تیار ہو گئی ہے اچھے سے دیکھئے یہ red sauce pasta کی sauce بن کے تیار ہو گئی ہے چکن کے ساتھ بہت ہی زبردست یہ بنی ہے اچھا دوسری سائیڈ ہم پانی رکھ دیتے ہیں پاستے کو boil کرنے کے لیے پانی کو پکا لیتے ہیں پانی دیکھئے پک چکا ہے اچھے سے جب پانی پک جائے تو ہم نے اس کے اندر نمک ڈال دینا ہے 1 teaspoon اور یہ پاسٹا ہے 1 half kg یہ ڈال دیں گے پانی پکنے کے بعد ہی پاسٹے کو ڈالنا ہے اچھی طرح سے پکا لینا ہے جب پاسٹا boil ہو جائے اچھے سے تو تب ہی نکالنا ہے ہم نے اس کے اندر 1 teaspoon ڈالا ہے سرکہ اور 1 tablespoon ڈالا ہے oil ڈالنے سے پاسٹا چپکتا نہیں ہے دیکھئے اچھی طرح سے boil آ چکا ہے چیک کر لیتے ہیں گلا ہے کیا نہیں گلا ہے پاسٹا پاسٹا گل چکا ہے drain کر لیتے ہیں پانی الگ کر لیتے ہیں اور فورا ہی ہم اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیں گے جس سے یہ آپس میں چپکے نہیں اس طرح سے تھنڈا پانی ڈال کے ملا لیں گے اس سے یہ پاسٹا آپس میں جوڑے گا نہیں چپکے گا نہیں پاسٹا boil ہو چکا ہے پاسٹا sauce کے اندر ڈال دیتے ہیں اس طرح سے اور mix کر دیتے ہیں اچھے سے دیکھ آپ نے کتنا easy ہے بنانا red sauce pasta بہت آسان ہے بہت ہی مزیدار بھی بن کے تیار ہوا ہے آپ لوگ اس ریسپی کو تو ضرور try کریے گا بچوں کا بڑو کا سب کا فیوریٹ ہوتا ہے پاسٹا اور اس میں چکن ہے تو بچوں کو تو اور زیادہ پسند آتا ہے آپ بچوں کو ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں میں تو رات میں پورا red sauce جو ہے اس کی وہ prepare کر کے رکھ لیتی ہوں صبح کو بس پاسٹا boil کرتی ہوں اور mix کر دیتی ہوں اور بچوں کو لنچ میں دیتی ہوں لنچ بلکل صاف ہو کے آتا ہے سب ختم کر دیتے ہیں سب چار جاتے ہیں لنچ باکس بچے بھی خوش بچے کے فرنس بھی خوش ہو جاتے ہیں جب میں بچوں کو یہ پاسٹا دیتی ہوں تو آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور try کریے گا اگر میں party ہو دعوت ہو یا پھر بچوں کے لیے بنائیے بہت easy ریسپی ہے فٹا فٹ بن جاتی ہے اور مزیدار بھی بہت ہوتی ہے چلیے اسی طرح سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ریڈ ساؤس پاسٹا چکن کے ساتھ اتنا ہی اچھا لزیز بن کے تیار ہوگا دعا میں یاد رکھیں پھر ملوں گی اچھی اور easy نئی ریسپی کے ساتھ ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجے اللہ حافظ